جب خطبہ دیتے ہیں جمعہ نماز میں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا جس بھی مسجد میں آپ جائیں جس بھی مکتب فکر کے مسجد میں آپ جائیں گے مولی صاحب خطبہ دیں گے جب آپ آزان دیں گے تو پھر مولی صاحب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور خطبہ دینے کے بعد درمیان میں مولی صاحب بیٹھ جاتے ہیں آپ لوگ انہیں ساروں میں دیکھا ہوگا جس طرح میں خطبہ پڑھتا ہوں تو خطبہ آدھا پڑھ کے پھر میں بیٹھ جاتا ہوں پھر اٹھتا ہوں پھر دوسرا خطبہ پڑھتا ہوں اسی طرح آپ فکہِ حنفی کے پاس جائیں جو رحمد اللہ ہم ہیں فکہِ مالکی کے پاس جائیں فکہِ شافعی کے پاس جائیں فکہِ حنفی کے پاس جائیں جو بھی مقتبِ فکر کا ہوگا جمعہ مبارک کے دن وہ خطبہ دے گا تو خطبے کے درمیان وہ بیٹھے گا ضرور بیٹھے گا ابھی آپ سارے مجھ سے توان کوئی بھی ایک سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھلا خطبے کے درمیان میں آپ کیوں بیٹھ جاتے ہیں خطبہ زیادہ زیادہ پانچ منٹہ ہوگا پورا خطبہ ملاتے ہیں پانچ منٹہ ہوگا جو بندہ ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر تطمیر کر سکتا ہے جو بندہ ایک دیکھ دیکھ دو دو گھنٹہ بیٹھ کر جو بندہ دو دو تین کلومیٹر پیادر جا سکتا ہے آ سکتا ہے اور اسی مسجد میں پانچ منٹہ پہلے وہ بندہ ایک گھنٹہ اس کو کھڑاتا ہو تطلیل کرے گا آگر اس کے پاس پرسی نہیں ہوگا لیکن وہ چک جنگے کا خطبہ